شاید وائس کے معزز دوستو السلام علیکم پیارے دوستو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے مجلس میں لوگوں سے مخاطب تھے تو ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ مجلس میں حاضر ہوا اس کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آج تک ایسی مشابت باپ اور بیٹے میں نہیں دیکھے اس شخص نے جواب دیا کہ اے امیر المومنی اس لڑکے کو اس کی والدہ نے اس وقت جنم دیا جبکہ وہ مر چکی تھی یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اس بچے کا قصہ مجھ سے بیان کرو چنانچہ اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین ایک مرتبہ میں نے سفر کا ارادہ کیا اس وقت یہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس حال میں مجھ کر چھوڑ کر جا رہے ہو کہ حمل کی وجہ سے بوجل ہو رہے ہیں میں نے کہا کہ میں اس بچہ کو جو تیرے بطن میں ہے اللہ تعالیٰ کے سپورت کرتا ہوں یہ کہہ کر میں سفر پر روانہ ہو گیا اور جب کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا تو گھر پر تالہ لگا پایا اور اسے معلوم کرنے پر پتا چلا کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے میں نے انہا لیلہ پڑھا اور اس کے بعد اپنی بیوی کی قبر پر گیا میرے ساتھ میرے چچہ زاد بھائی بھی تھے میں کافی دیر تک قبر پر رکا رہا اور روتا رہا میرے بھائی نے مجھے تسلی دی اور واپسی کا ارادہ کیا وہ مجھے لانے لگے تو چند گز ہی ہم چلے تھے کہ مجھے قبرستان میں ایک آگ نظر آئی میں نے اپنے چچہ زاد بھائی سے پوچھا کہ یہ آگ کیسی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ آگ روزانہ رات کے وقت بھابی مرہومہ کی قبر میں نمودار ہوتی ہے میں نے یہ سن کر پھر انہا لیلہ پڑھا اور کہا کہ میری بیوی نیک اور تحجت گزار تھی تم مجھے دوبارہ اس کی قبر پر لے جاؤ چنانچہ وہ مجھے قبر پر لے گئے جب میں قبرستان میں داخل ہوا تو میرے چچہ زاد بھائی وہیں ٹھٹک گئے اور میں تنہا اپنی بیوی پرہومہ کی قبر پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور بیوی بیٹھی ہے یہ لڑکا اس کی چاروں طرف گھوم رہا ہے ابھی میں اس طرف متوجہ تھا کہ ایک غیبی آواز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی امانت سفرک کرنے والے اپنی امانت واپس لے لے اور اگر تو اس کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے سفرک کرتا تو وہ بھی تجھ کو مل جاتی یہ سن کر میں نے لڑکے کو اٹھا لیا میرے لڑکے کو اٹھاتے ہی قبر برابر ہو گئے اس شخص نے امیر المومنین سے کہا کہ امیر المومنین یہ قصہ جو میں نے بیان کیا اللہ کی قسم صحیح ہے موسیقی